قبضہ مافیا کے گرد زلائی انتظامیہ کا گھیرہ تنگ موزہ گواہا میں گرینڈ اوپریشن پچاس کروڑ پہ مالیتی سرکاری رازی واغ گزار کروالی پنجاب میں کفائیت شعاری مہم اور سو روزہ پلان پر عمل درامت وزیر آزم کی آئندہ ہفتے لاہور میں کابینہ اشراس کی صدارت متوقع امران خان ہر وزیر سے اس کی کارکردگی پر بریفنگ لیں گے موزہ گزار سو روزہ پلان پر عمل درامت ریپورٹ تیاری میں لگ گئے حکومت کی بوکھلاہت کھل کر سامنے آ گئی ہے نئے پاکستان میں عوام کے لیے ضروریات زندگی مہنگی کر دی گئیں پیپلز پارٹی زنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی رہنما پیپلز پارٹی کمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو سابق وزیر ریلوے کے ایک اپتان حکومت پر تابڑ توڑ حملے کہا نالائکوں کے ہاتھ حکومت ہے عوام کے لیے اچھی خبر نہیں آئے گی امران خان ڈیلیور کر کے دکھائیں یا پھر ایک طرف ہو جائیں پی ٹی آئی ووٹ نوجوانوں سے لیتی ہے ٹکٹ لوٹو کو دیتی ہے وفادار یا بدلنے والے کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا ڈیفنس میں انتخابی مہم کے دوران خطاب حبردار خلافے قانون سڑک کراس کرنے پر بھی جرمانہ ہوگا بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے بعد اب پیدل چلنے والوں کی باری پیدل چلنے والے صرف زبرہ کراسنگ سے سڑک پار کر سکیں گے زبرہ کراسنگ کے علاوہ سڑک پار کرنے پر چالان ہوگا سیت سٹی آثورٹی نے سفارشات تیار کر لیں بجلی چوروں کی شامت آ گئی ایس ٹیو رانا ٹاؤن جاوید الحق کی سربراہی میں ٹیم کے چھاپے کاروائی کے دوران تیس بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑ لیے ورنل پنجاب چودری سرور سے وزیر اعلی پنجاب اسمان بزدار کی ملاقات انتظامی امور اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے دور رست نتائج مرتب ہوں گے پولس کی جانب سے بغیر وارنٹ بی جی کے گھر میں داخل ہونے کا معاملہ وزیر ثقافت کی بی جی ڈریس ریزائنر کے گھر آمد فیاض الحسن چوہان نے بی جی کو معاملے سے نمٹنے کی یقین دہانی کرا دی سینئر صحافی کولم نگار جواد نظیر انتقال کر گئے نماز جنازہ کل صبح آٹھ وجہ میانی صحاب قبرستان میں ادا کی جائے گی جواد نظیر گزشتہ چالیس سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ تھے سابق چیئرمن پی آئی اے احمد سعید کی نماز جنازہ ایسی کالیج ڈراؤن میں ادا نماز جنازہ احمد سعید کے سمدی جسٹس ریٹائر خلیل رحمان رمدے نے پڑھی شہباز شریف، ایاز صادق، خرشید محمود قصوری، پرکٹر انتخاب آلم سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی سابق خاتون اول بیگم کلسون نواز کے اسالے سواب کے لیے فاتحہ خوانے نونلی کے نصیر آباد آفیس میں خواتین ونگ کے زیر احتمام قرآن خوانی کا احتمام کیا گیا لیگی رہنمار شاہستہ پرویز ملک بیگم کلسون نواز کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئی ڈولفن فورس ہیڈکوارٹرز میں پولس کی ہنگامی مشکے پیرو فورس، ایلیٹ فورس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اہلکاروں کی شرکت پیشا ورانہ تربیت کا عملی مظاہرہ منشیات کا خاتمہ نوجوان نسل کو محفوظ بنانے کا عظم گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ورائے خواتین شادباغ میں سیمینار ڈرگ ایڈوائزری ہب کے اشتراک سے آگاہی ووک کا بھی انعقاد کیا گیا چلڈرن ہسپتال میں پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے سپورٹس کالا میڈیکل ڈائریکٹر پروفیسر محمد سلیم نے سپورٹس کالا کا افتتاح کیا ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کے مابین کھیلوں کے مقابلے ہوئے ویمن چیمبر آف کامرس کی نو منتخب وحدداروں کے عزاز میں تقریب وحدداروں نے اپنے منصب کا حلف اٹھا لیا کاروباری خواتین کے مسائل حل کرنے کا عزم پنجاب گروپ آف کالجز انتظامیہ کا ایک اور احسن اقدام سٹاف کے بچوں کے لیے ڈیک ہیئر سینٹر قائم کر دیا سدر ویمن چیمبر آف کامرس فلاحت امران نے افتتاح کیا سہولت فراہم کرنے پر سٹاف کا انتظامیہ سے اظہار تشکر جوہر ٹاؤن میں انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو کا تیسرا روز شہریوں کی پولٹری مصنوعات میں گہری دلچسپی سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی شرکت ورائلر گوشت کو سہت کے لیے مفید قرار دے دیا اور شاندار خدمات کا اطراف پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایم ایس مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرڈ پیرا میڈکل سٹاف کی جانت سے ڈاکٹر دلدار کو گلدستہ پیش کیا گیا موسیقی